موسیقی اگر میری انتظامات صحیح ہوتے تو یہ نہ ہوتا یہ آج نعوذ باللہ کافروں میں یہ باقی ہے بات ان کے ملکوں میں اگر کوئی ایسی بات ہو جائے فوراً منسٹر اپنی میں اس کی چھوڑ دیتا ہے کیوں اس کی وجہ ہے موت برحق ہے تقلیل برحق ہے لیکن اگر مسافروں کے سوار ہونے کیلئے سکینر کے گیٹ جو ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی چلہ اندر کیسے لے جاتا نہ لے جاتا تو آگ بھی نہ لگتی تو پھر غلطی تو ہے نہ ہماری کہ ہم نے انتظامات صحیح نہیں کی ہے بارالاللہ پاک جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرمائے ان کے پسے مانگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور لوگوں کو سیاست چمکانے اور باتیں کرنے کے مجھے اللہ ہدایت عطا فرمائے میں بیوہ ہوں میرا سلچہ میرا والد برداشت کرتا ہے اب ان کا کاروبار بھی کچھ کم ہو گئے وہ مجھے زکاة بچ اپنی بیٹی کو زکاة نہیں دی جا سکتی نہ بیٹی کے بیٹوں کو ویسے تمہیں دیتے ہیں پر زکاة کا کیا مطلب میں ایک ہندو اور عیسائی میرے ساتھ ملادے میڈیفٹی کرتا ہے جب عمرہ کرنے جاؤں گا ملیں گے ان کے لئے خجور اور زمزم لے جا سکتا ہوں بلکل لے جا سکتے ہو مکہ میں ابو جہل کیا پیتا تھا زمزم ہی پیتا ہے اگر ابو جہل پی سکتا ہے تو پارا ہندو بھی پی سکتا ہے مدینہ کے منافق جو حضور کے دشمن تھے کافر تھے وہ خجوریں نہیں کہا ان کے سب سے بڑے باغت ان کے تھے یہودی جو تھے بنو ندیر بنی کوریدہ بنی کہیں سب سے بڑے بڑے باغت ان کے تھے اللہ کے بندے کوئی مثلہ نہیں ہے لیکن تم دل میں نیت یہ کرو کہ اللہ اس زمزم کی برکت سے اس کو اسلام نصیب فرما سب سے بڑے باغت ان کے تھے